میں سب سے پہلے اللہ پاک کا شکریہ دا کروں اس کے بعد آل پاکستان مرید حضر کا شکریہ دا کروں آل پاکستان مرید حضر مرکزی چیرمن میر میردن صاحب کا شکریہ دا کروں آل پاکستان مرید حضر مرکزی صدر صاحب میر شاکو صاحب کا شکریہ دا کروں کہ میں یہ بچوں کا باپ نہیں ہوں میرا بچوں کا باپ وہ میردن صاحب ہے اور میر شفقت حسین صاحب ہے کہ میرا بچوں کا سنبھال کیا اور لاش وہی جگہ سے لے کر آیا ابھی تک میرا لاشوں کا اوپر کھڑا ہے حفاظت کے لیے اور دوسرا میرا سارا لاپتہ قیدیوں کو بازیب کیا تھا اور میڈیا کا شکریہ میں ادا کروں اسلام علیکم سیرون صاحب سر یہ بتائیں دو لاشیں ہیں کس کی ہیں یہ جو لڑکے ہیں سب ترسو بیٹا ہے سب بتاتے ہیں یہ لاشیں میرا ہے دو بیٹا میرا یہ لاشیں اور بقائے اس طرح کے اطلاع ہے کہ وہ برامت کیا تھا یہ بڑا بیٹا ہے میرا محمد نواز ہے اور دوسرا بیٹا ہے عبدالب قادر ہے اور یہ جو لڑکی کی لاش ہے اس کے حوالے سے کیا کہیں گے ہم اس کا تو یہ کہ آپ لوگ بھی دیکھا اس کا سر یا چیرہ اس طرح کہ وہ تو کسی کے سمجھ سے باہر تھا تو یہ شکریہ یہ بھی کسی کا تو بہن تھا ابھی مجھے امید ہے کہ میرا فیملیاں اطلاع ہے کہ لیویز نے برامت کیا تھا اور کہاں برامت کیا اور کس کے ساتھ برامت کیا اور کس کے گھر سے برامت کیا تھا آپ کو اثر پتہ ہے آپ نے دیکھ رہے ہیں ان کو کیا لیویز سے آپ کی بات ہوئی نہیں میرا خاص کار اتنا بات نہیں ہو گیا تھا ابھی امید ہے کہ کافی لیویز والا بوٹیں ضرور اس کو برامت کرے گا اس کے ذمہ دار لیویز والا ہے کیا لیڈے کی سامنا کس کو الزام ٹھیلاتے ہیں کس نے ان کو مارا ہوگا یہ سردار عبدالرمان ظالم سردار عبدالرمان نے اس کا آڈیو اور کارٹ یا ویڈیویں خود وہ قائدی تضدیق کر رہے وہ نیجی جیل سے تضدیق کر رہے کہ ہم لوگ سردار عبدالرمان کی نیجی جیل میں ظلم تشدد زیادتیاں سردار عبدالرمان کھتران کی کل گرفتاری ہوئی ہے آپ اس گرفتاری سے مطمئن ہیں انشاءاللہ بس دیکھیں گے آخری تک دیکھیں گے کہ مطمئن میں ہوں گا انشاءاللہ مجھے تو آئی فیر کا تسلیم مل جائے گا پہلے آکے جھوٹا آئی فیر بنایا اس میں میرا کوئی کام نہیں جس نے کیا تھا وہ پیسے کایا تھا جس نے آئی فیر کیا تھا میں اس کا کوئی میرا ذمہ داری نہیں ہے ملازم تک میں کیوں کہ آپ کے بچے کام بھی کر رہے ہیں اس گھر میں کہنے کو پہلے ہی داری میں سردار عبد dinمان کا ملازم تھا میرا فیملی سردار عبد bronze کی طرح ملازم تھا مجھے تو سردار عبد dinمان بلیک ملکیا تھا انام شاہ اس کا بいٹا انام شاہ کی اوپر کئی کرونوں کا کیس بنایا جوٹا کیس کے لیے مجھے بلیک ملکیا کہ گوہ ہی دینا غلوئی نہیں دیا تو آپ کا بھی زندگی تباہ ہوگا آپ کا فیملی کا بھی زندگی تباہ ہوگا جو کچھ دن جیل میں رکھا تھا اتنا سختی نہیں تھا کہ اس کا آثرا تھا کہ انعام شاہ کی خلاف کے گوہ ہی دے گا تو وہ حالت نرمل تھا میں رات و رات نکل کر کے بھاگ گیا تھا چار دیواری کے گیٹ میں چوکی دار تھا میں ایک واشروم کی اوپر چلانگ مارا تھا دوسرے دیوار میں میں نیجی جیل سے بھاگ گیا تھا دوسرا میرا فیملی سردار عبدالرمان کتران کی نیجی جیل میں ابھی تک بندے اور بلوچ لوگ بندے اور بگٹی لوگ اس کے نیجی جیل میں بندے اور پتھان لوگ اس کے نیجی جیل میں بندے اور عورتیں بچوں کی ساتھ ظلم تشتد زیادتیاں آپ لوگ کچھ وقت سنا کہ دسمبر کے دوزار بائیس دسمبر اٹھارہ تاریخ میں ایک بگٹی کا لاش ادری دفن کیا تھا رات و رات و نیجی جیل سے نکال کر کے وہ پرانے قبرستان میں دفن کیا ابھی اس کا وارث ہے دیرہ بگٹی میں لاش بارکان میں دفن کیا وہ بھی میرے طرح ایک مظلم تھا کہ اس کا آواز سننے والا کوئی نہیں تھا میرے آواز سننے کے لیے آل پاکستان مری کا اتحاد کا میں شکریہ دا کروں کہ میرا ساتھ دیا کہ ابھی میرا لاش بھی مجھے برامند لاشیں بھی برامند کیا تھا اور میں میرے نحمد صاحب کا شکریہ دا کروں کولوی سے میرا جی بارکان سیرا لاشیں برامند کیا اور میرے قیون صاحب کا شکریہ میں ادا کروں کہ میرا مظلم کا لاشیں برامند کیا اور دوسرا ساتھوں کا مجھے نام یادنے میں سب کا شکریہ دا کروں اور میڈیا صافی حضرات کا میں شکریہ دا کروں اور جتنا پاکستان میں سارا ساتھیوں کا میں شکریہ دا کروں بلوچے یا پٹھانے یا سندھی یا پنجابی میرے بچوں کے لیے حفاظت کے لیے اور دھرنا دیا میں سب کا شکریہ دا کروں جتنا اور سینٹ مشتاق احمد میرا آواز اٹھایا اسلام آباد سے میں اس کا شکریہ دا کروں بلوچسان مجھے امید نہیں تھا کوئی نیوز والا نہیں تھا کوئی منشٹر نہیں تھا میرا آواز سننے کے لیے میں آکر مجبور باہ کر کے میں گیا تھا اسلام آباد میں میرا آواز مشتاق سینٹ احمد نے میرا آواز سینٹ میں اٹھایا تھا اور میں لاہور میں گیا تھا نیوز والا میرا بیانے رکاٹ کیا تھا بلوچسان میں کوئی نہیں تھا کیونکہ مجھے میرے جان کو خطرہ تھا سردر عبدالرمان کا دم کیا تھا سردر عبدالرمان پھراوٹ گاٹیں رکھ کر کے لوگوں کو مارتے ہیں اور میرا تصویر گاٹوں کے دیا کہ یہ خانمہ مند ورف اس میل کو مارو میں اسی لیے میں جب باہر نکلا پنجاب کی طرف تو پھر میں آواز نکالا تھا میرے آواز کے لیے میرا بچہ فیملی بازیابی کے لیے آل پاکستان مری تیادے چار مہنے دو مہنے مسلسل کوششیں کرے سوشل میڈیا میں اور بلوچسان کا جتنا وزیر منشٹ نے کسی نے عمل نہیں کیا تھا کیونکہ وہ باپ پاٹی کا ہے وہ سردار عبدالرمان کا سارا دوست ہیں وہ ابھی بھی سردار عبدالرمان کی حفاظت کریں گے ابھی بھی سردار عبدالرمان وزارت میں اگر اتنا ظلم کیا یہ ظالم یہ دشدگر سردار عبدالرمان ابھی تک کسی نے اس کا وزارت ختم نہیں کیا